بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے قبل کے مسائل زندگی کا یہ اپیسوٹ شروع میں عیدالعظہ کی مبارک بات تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چینل ون کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے اپنی جانب سے حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب عبدی وکیل مطلق حضرت مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی سیستانی مدزلالعالی کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت علی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تمام مراجع کرام علماء حق اور تمام ممنین اور تمام عالم انسانیت خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں آگا خیر مقدم کرتا ہوں آگا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جلاللہ آپ کو سلام عد مبارک ایسے ہزاروں ہی نے نصیب اور رسید کی دی انشاءاللہ آپ کے امام کا ظہور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آگا اگر آپ کی اجازت تو تو پروگرم بسم اللہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج کا سب سے پہلا سوال کس کا ہے سلام علیکم میرے چار سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے بطریوں میں خیر کیا جا سکتا ہوں اگر ہاں تو کچھوں خیر کیا جا سکتا ہوں برائے مہربانی واضح فرمائے دوسرا بیعت کا نماز عدد کرنے والا خیول اللہ و قواتی و یقوم و واقوم کس پوزیشن میں سہے گا وہ جی محسنے پر بیٹھ کے پاڑا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اندر دماغی معذور نہ مہرم ہے تو اس کے عورت کے لئے ہجاب کا شاہ حکم ہے اور تو اچھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کو ہم سہنے عمام کی رقم دیں تو کیا یہ سرٹ ندا سکتے ہیں تو اس رقم کو کناہ مد مہین کرتے ہیں یا ایسا نہیں کرتے ہیں اکریاف اسلام یہ عید فربان کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ قربانی کا جو ہم مستحب قربانی اپنے ملک میں کرتے ہیں اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں کتنے بھی حصے ہو سکتے ہیں کوئی مقدار مہین نہیں ہے دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ جو حضر شریع کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بہال اللہ کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہنا ہے دیسا سجدے سے بیٹھیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے تشعود میں جو بیٹھ رہے ہیں اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں انہا وہاں اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہو یا دماغی طور سے منٹلی ڈسٹرب ہو اس کے سامنے کیا نامحرم کا خیال رکھنا پڑے گا اگر سمجھدار ہے تو رکھنا پڑے گا جی ورنہ نہیں اگر سمجھدار ہے یہ چوتھا سوال ان کا یہ ہے کہ سہم امام ہم اگر کسی دارے جس کے پاس اجازہ ہے مرجع تقلید کا اپنی شرط کے ساتھ دے سکتے ہیں افرل تو سہم امام میں ہم شرط لگائی نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے جی جب ہمارا پیسہ نہیں تو ہم شرط کہاں نگا سکتے ہیں البرتہ اگر ہم دیکھنا جائے تو ہم ان اداروں کو دیں جن اداروں کے کام ہمارے مزاج سے مطابق ہونے ہیں ورنہ ہم سہم امام میں شرط نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارا پیسہ نہیں رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ کہ روزہ آشورہ زیارت آشورہ کسی مقصد کے لئے پڑھی جا سکتی ہے چالیس دن تک اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عید الزوحہ پر مکرے کے خورمانی ہو سکتی ہے مکرے کے خورمانی ہو سکتی ہے یا صرف مکرے پر ہی خورمانی جائز ہے السلام علیکم یہ زیارت آشورہ کا سلسلہ ہم بہن کا سوال پہلے تو ہے زیارت آشور کسی ہو دی پڑھی آسکتی ہے وزیرت وقت تقریبا زوال سے دو تین گھنٹہ پہلے ہے دن میں رات میں کسی وقت بھی پڑھی آسکتی ہے اور اگر کوئی حاجت ہو تو اس حاجت کے لئے چالیس دن پڑھنا کافی مجرب ہے انشاءاللہ وہ دعایں قبول ہوں گی اور خورمانی کے تعلق سے آپ جاہت بکری کے خورمانی کریں یا بکری کے خورمانی کریں کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم خدا کی رستے ہمارے سوال لے لیجے میری صحیح باراتوں کو سوال دے میری جواب نہیں ملتے ہیں ہماری امنی کے درمی رمضان میں ہم نے سوالات دے تھے شابان سے پہلے شابان نے ہماری امنی کے درمی اگر آپ لوگوں نے ہماری سوال کے جواب نہیں دے آپ لوگوں نے بہت خاص سوال کے جواب دے ہمیں کسی نے مدد کیا بچوں کے لیے ایڈیوکیشن میں مدد ہونے کے بعد جو پیسے بچتے تھے ان پیسوں کو میں جمع کرتی تھی اور جمع کر کے ابھی اس پیسے سے میں کربلا ہزانا چاہتی تو کیا میں کربلا جا سکتی ہوں جواب دے صدا ہاں سے بہت کا سوال ہے کہ کسی نے امداد کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے ان کو دیئے جو ضرورت مند نہیں ہے اس سے کچھ پیسے بچیں اس سے یہ کربلا کی زیارت تو جا سکتی جن لوگوں نے پیسے یہ دے شرط کے ساتھ دیئے تھے پیسے کہ آپ اس کو ایڈیوکیشن پر خرچ کریں جی کوئی دوسری آپ پر خرچ نہیں کر سکتی لیکن اگر پیسے ان کو دے دیئے تھے اور ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ ایڈیوکیشن پر خرچ کریں اور بچ جائیں تو وہ چیز پر بھی خرچ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ اس سے اور دوسرے بھی کام لے سکتی ہے شکریہ آپ فرمائی آپ کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم بیان کیا جا چکا کہ آزان اور عقامت واجب نہیں ہے لیکن زینت نماز ہے لیکن اگر وقت کی تنگی ہو تو اس وقت کیا کیا جائے وقت کی تنگی بینہ پر آزان اور عقامت کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر وقت بہت ہی زیادہ تنگ ہے اور اگر ہم اس میں صور ارہن پڑھیں اور نماز وقت میں تمام ہو سکتی ہے تو وقت میں نماز تمام ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے منزززبت کے ہم دوسرا سورہ پڑھیں اور نماز وقت کے بعد تمام ہو شکریہ آپ فرمائیے یہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہر ایک نہیں کہ فوراں اگر آنکھ یا مبندی کیا جائے تو کھلا رہا جاتا ہے اس سلسلے میں کیا ہے شکریہ دیکھیں مستحب ہے جس وقت میں انتقال ہوتا آنکھیں اور موس کا بند کر دیا جائے یہ جو مسئلہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گی تو روٹ جلدی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دعا کریں گے جس وقت کسی کی بھی موت بہت قریب ہے تو ایسے اعمال کر کے جائے اس وقت اس کو اہل بیت اہل مسلم کی زیارت آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام یرینہ خاتون ہے اور میں شہر راہپور سچیز در سے بول رہی ہوں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسا کی نماز ہم نے اگر شہر رکعہ فرز اور دو رکعہ سنت پڑھ لی ہے اور ہم اس کے بعد رات میں نہیں پرسا کریں کسی بھی وجاتے ہم نے سوچے کہ صبح کی نماز کی پہلے ہم کبھی اس کو پوری کر لیں گے لیکن ہم یہ نین نہیں کھولی اور صبح کے نماز کا وقت ہو گیا ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں صبح اگرمی کرنے کے بعد اب ہم کو ایسا کی پوری قضا پڑھنا پڑے گا یا پھر پوری کی قضا پڑھیں گے یہ مسئلہ کیا ہے شرعی دیکھیں بھائیں کہ مسئلہ یہ کہ نافلے کی قضا نہیں ہے نافلے کی قضا نہیں ہے سوائے نماز شک کے بقے گزی نافلے کی قضا نہیں ہے اگر آپ نے نافلہ نماز وقت میں نہیں پڑھی ہے تو اس کا اب قضا کرنے کا مسئلہ مائکہ نہیں ہے البتہ اگر آپ نے واجب نماز وقت میں نہیں پڑھی ہے تو اس کی قضا اگر اشاہ کی نماز آپ وقت پڑھ چکی ہیں اور اس کے بعد اس کا نافلہ ہے نافلے نماز اشاہ درسم میں ایک رکعت ہے بیٹھ کر کے دو رکعت پڑھی آتی جو ایک رکعت شمال ہوتی کی جاتی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں نام بتانا نہیں چاہتی ہوں میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے میرا والدین نے سوسائیٹ کیا ہے اس لئے میں میرا والدین بہت بیمار تھا اسٹما کا بیمار تھا اس لئے میں مولانا صاحب سے یہ ہے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ اس کا کیا ہوگا اگر کسی شخص نے مسلمان نے خودکشی کیوں اس کے حصہ سواب کیا جا سکتا ہے اس کا سوال کیا سکتا ہے نماز پڑھی جا سکتا ہے نماز احییت پڑھی آتی حصہ سواب کیا سکتا ہے لوگوں کے استغفار اور نمازیں اس کے عذاب میں کمی کا سبب وہ وقی ہے اس کی ناجات کیا ہوگی کہاں جائے گی اس کا تعلق خدا بند عالم سے ہم اس کے بارے میں یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کیا کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے میں محمد وعام احمدہ باس سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم پہلا قلمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بھی تکننے کے خواہد بتائیے یہ قلمہ طیب جو کہا جاتا ہے پہلا قلمہ اس کا ورد کرنے کا ثواب کیا ہے قلمہ روایت میں ہے کہ یہ دو قلمہ لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ یشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو نحمد رسول اللہ یہ دو قلمہ دھبان پجاری کرنا آسان ہے لیکن نکاف وزن کا ثواب بہت ہی زیادہ ادائیگی میں آسان ہے ثواب میں بہت زیادہ اہمیت تو جو شخص بھی ان قلبات کو تقرار کرے گا اس کا انشاءاللہ اچھا خاصا ثواب ملے گا انشاءاللہ اگلا سوال سلام علیکم سید ریاض جعفری جعوید بھائی اور مولانا صاحب سے سوال ہے کہ ان تین شیطان ہے جو کہ تمام فرقے کے مسلمان بھائی انہیں کنکری مارتے ہیں ان تین شیطانوں کے کیا نامیں بتائیں اور جب کے تاریخ میں ملتا ہے ایک ہی شیطان تھا ایک ہی کوشش کی اور بعد میں جناد حاجرہ سلام اللہ علیکم اور حضرت اسماعیل کو بھی پہتانے کی بھوشش کی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک شیطان ہوا تھا حاجرہوں کا وقت سے بھی بڑھ جاتا اور آسانی سے کنکری بھی ماری جاتی جہوہ بھنایت فرمائے اور جناہم ہیسا کیا تو اسلامی ہے جو شہیت اور حکم چین اور شیطان کو کنکری مارنی ہے مجھے خید نصیب ہوا میں نے یہی عمل کیا خدا حافظ شریعہ شیطان تو ایک ہے لیکن مہا پر تین شیطانوں کو مارا جاتا ہے اول دو شیطان ایک نہیں ہے شیعہ تین شیعہ تین اور شیطان بشاہ کئی رہے ہیں ایک نہیں ہے اور یہ تین جنگوں پر اس لیے ان کے نام جو ہیں جب جمرہ اقبا جمرہ وسطہ اور جمرہ کبرہ یہ تین کے حالی علیہ ان کے نام ہیں پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ اور تیسرا جمرہ یہ تین مقامات ہوئیں جہاں شیطان نے جناب ابراہیم پر حملہ کوشش کی تھی اپنی طرف سے کہ ان کے کچھ کام آ جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ اولیاء الہی پر کامیاب نہیں ہو سکتا اور قرآن میں بھی کہتا ہے کہ شیطان انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جو اس کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اللہ دنی یتولونہو جی تو اس کیوں کی تین مقامات اس نے اپنی حسرت نکالنے کے کوشش کی تھی ہم جا کر کے اس کو معافر مار کر کے آتے ہیں اور یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاں یہ دلیل ہے کسی چیز کی یادگار رکھنے کے لیے جس طرح سے خانہ کعبہ دلیل ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی یادگار کے لیے وقام ابراہیم ان کے قدموں کی یادگار ہیں اسی طرح سے یہ وصلہ دوستی کا خانہ کعبہ اور بقام ابراہیم دوستی کا مظاہرہ ہے اور جمرہ اور یہ شیطان ورات کا مظاہرہ ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ارخان محمد میں قوتہ راجستان سے بات کر رہا ہوں میرا سوال میں نماز کے بعد بھی سلام کرتے ہیں نماز کے بعد میں رسول علی رسول علی صلی سلام پہ سلام کرتی ہے بھائی کا سوال یہ کیا پڑھ سکتے ہیں یہ نماز کے قبولیت کے لئے اہمیت رکھتا ہے سواب کے بڑھنے کے لئے اہمیت رکھتا ہے اور صحیح معنوں میں ہماری انسان شناسی ہے جن لوگوں نے ہمیں خدا اور رسول سے آشنا کیا جن لوگوں نے عبادت کا طریقہ بتایا ہماری شرافت کا تغذہ جب ہم خدا کی عبادت کی توفیق حاصل ہو تو ان لوگوں پر رسول بھیجے جن ہم کو یہ راستہ بتایا بہت شکریہ ہوا اس لیکے ساتھ میں اس سائل کا سوال بھی لے لیتے ہیں السلام علیکم سید ریاض جعفی ناکپور مہاراک سے جعوید بھائی اور مولانا صاحب بہت بہت غزیر آخر تمام کی کینل کے سب حضرات مبارک ہو جعوید بھائی میرا ایک قوال ہے غزیر نے ولایت مولا علی اب عبی طالب علی سلام اور مولا ہونے کا انکار کیا کیا قرآن میں کوئی اس واقعی کی آیت ہے جواب انعیت فرمائے شکریہ خدا حافظ عبدیر کے میدان میں جب سرکار ختم موتبست صلی اللہ علی 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 سلام نے اللہ کے حکم سے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو کون سا ایسا ملون تھا جس نے انکار کیا کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا نام حارث بنایا گیا ہے ایک حارث شخص آیا تھا جب علی 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 حرث نے یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے میری طرف سے ہے تو اگر اللہ کی طرف سے تو اللہ پتھر نازل فرمائے اسی پتھر نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور آیت سال سال بے عذاب واقع یہ سورہ معدج کے آیت ہے جو اس بات کی دیکھ ہے جو شخص بھی جانموش کر کے اس ولایت کا انکار کرے گا اس کو یہ دنیا میں عذاب بھگتنا پڑے گا یہ آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ کسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے نام سائر میں ہے میرے بیٹی ہم سریدہ ہے بہت گستہ ہوتی ہے خود بولنے سے ایک دم گستہ سے بات کرتی ہے بچے گستہ سے بچے ماتی ہے اور کیا خود سمجھ نہیں بڑتا کیا کرنا ہے آپ بتائیں گے کیا کرنا ہے چینے سے بات کر رہے ہیں ہم چینے چینے یہ بچے جو ہے ان کی ڈپریشن میں ہیں اور ڈپریشن کی وجہ سے بد کلامی ہے بد تمیزی کرتی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو اس سلسلے میں کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یہ ڈپریشن ہو سکتا اس کے اندر کسی بیماری یا کسی بدحضمی کی بھی نہ پر وہ اس کا ریکشن ہو سکتا اس کو باقیدہ کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائے علاج کریں اور جلدی کریں اچھا ہے بہت شکریہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں السلام علیکم میں کرنا ٹک سے بول رہی ہوں یہ سوال تھا کہ اگر کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کے لئے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں پکاتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں تو کیا سب لوگ اللہ جل امام اللہ جل امام کتے بولتے ہیں اور انہوں نے سب تیاری کر لی ہے پوری شیعہ لوگوں میں کوئی نہ کوئی برائی تو ہے نماز نہیں پڑتے روزہ دیں ہستے ماترم کو آتے ہیں تو دوسری گھٹے گھونے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کیا بول سکتے ہیں اللہ جل امام کر کے اور ایک سوال تھا میں نے سنا تھا کہ ایک بک میں پڑھا تھا کہ بڑے جو امام ہے امام زمانہ وہ صرف چالیس مومینین کا انتظار کر رہے ہیں جو کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں اگر چالیس مومین مل جائیں گے تو ان کا ظہور ہو جائے گا ہم جیسے تو سب گھنے گا رہے ہیں لیکن مولانا ہم تو چالیس ہو سکتے ہیں نا مجھے یہ سوال کرنا تھا شکریہ خدا ہماری بہن کا سوال دوسرا سوال پہلے لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا حضرتِ وَلِيَاصر اجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری جانے قربان ہو جائیں وہ ان کے سلسلیں پڑھا ہے کہ جب چالیس مومنین دنیا میں ہو جائیں گے تو وہ تشریف لائیں گے ان کا بولنا یہ ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں تو کیا دنیا میں جو اتنے پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں مولوی انہیں یہ چالیس نہیں ہوئے اب تک حضرتِ وَلِيَاصر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور چالیس آدمیوں کے آمادہ ہونے پر مناثر نہیں ہے یہ ظہور موقوف ہے خدا بندی عالم کی اجازت جی بھی شک مسئلہ گناہگار کا نہیں ہے مسئلہ اس طرح کے افراد کا تیار ہونا ہے جو حضرتِ وَلِيَاصر کے سامنے اس طرح سے تسلیم ہو کہ ان کی اپنی کوئی رائے نہ ہو گناہگار ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہیں ہیں متغی ہیں برزگار ہیں واقعاً گناہگار نہیں ہیں گناہگار نہ ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے جھوٹ نہیں بولتے غیبت نہیں کرتے کبھی کوئی کام خلاف شرح نہیں کیا لیکن اگر اس وقت حضرت بلائیں تم چلو میرے ساتھ تو اتنے کتنے لوگ ہیں جو اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر کے راستے سے چلے جائے اسے کربلا والے جناب زہر ابن قین جب امام حسین نے بلایا تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ تھے قافلے کے ساتھ تھے بیوی بچوں کے ساتھ تھے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے قافلے والوں کو پہنچا کے آتا ہوں سب کو چھوڑ کے چلے ہیں بسم اللہ میں جا رہا ہوں اپنا عقیدہ تک چھوڑ کے چلے ہیں عقیدہ چھوڑ کے چلے ہیں امام سے ملاقی پورے اپنا ایک لشکر کے ساتھ یا قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور پھر قافلے کے رئیس بھی تھے لیکن جس فتح امام حسین نے بلایا کہ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو سب کچھوڑ کر کے چلے ہیں تو اس طرح کی افقات کتنے ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں اور زیادہ مولوی حضار کا سوال ہے تو بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں فوقات بہت زیادہ ہیں آیا مولوی حضرات یہ علماء جو بھی ہیں صرف ہماری نظریں انہی بقیوں ہیں کہ بقیہ دوسرے ڈاکٹرز جو سنفے ہیں ڈاکٹریک بہت اچھا پیشہ ہے بہت اچھا کام خدمت ہے خلق ہے کہ سارے ڈاکٹر اچھے ہیں اچھے برے سبھی ہیں سبھی ہیں انجینئر آئی ٹی کام کرنے والے دنیا میں جتنی بھی سنفے ہیں اساتیزہ پروفیسر کیا سب کے ساب اچھے ہیں تو جس طرح ہر سن میں اچھے برے ہیں تو اس سن میں بھی اچھے برے ہیں اور کیونکہ یہ بات ہے میں آپ سرس کروں کہ علماء پہ اعتراض کرنا ایک اچھا فیشن ہے اور کرتے ہیں لوگ لیکن کبھی ہم اپنے مدارس کی حالت دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی انجینئرنگ کالج میں پہتا ہے آپ کالج کی بلڈنگ دیکھ لیجئے کالج کا فرنیچر دیکھ لیجئے کالج کی ٹیچنگ انداز دیکھ لیجئے اور ایک بچہ جو دینی مدرس میں پہتا ہے آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے اس کے غربت دیکھ لیجئے بے پر کسی دیکھ لیجئے تو خود یہ ماحول اثر رکھتا ہے اس شخص پر جن ماحول میں پاوہ ہے اور جہاں تک حضرت کے آوان انصار میں شمار کا سوال ہے یہ علماء سے مخصوص نہیں ہے ہر وہ شخص جو اپنے دل میں حضرت کی محبت رکھتا ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں اور بھی شامل ہو سکتے ہیں ہماری بہین کہنا جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں کسی کو اس کی اتمام کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو بلائے تو گھر صاف کرتے ہیں کھانے بلائے تو کھانے کی انظام کرتے ہیں یہ ہمارے تیاری اس بات کے علامات ہوتی ہم کسی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں بے شک کہ اگر ہم جو ہر نماز میں امام کے ظہور کے دعا کر رہے ہیں تو ہم اگر ان کو بلائے تو ہم نے تیاریاں کیا 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 اور یہ واقعاً بہت اہم سوال ہے اگر ہم تھوڑی سی اس پر نظر ڈالیں اور کریں کیا واقعاً ہم حضرت کے ظہور کے لئے تیار ہیں آج ہم ایک چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلافات کر رہے ہیں قوم کو باٹ رہے ہیں آیا یہ ہماری قوم کی ترقی کا سبب بنے گی یا قوم کی تنظلی کا سبب بنے گی کیا کریں گی آپ اسی میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں آپ اسی میں ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں میں ایک چیز آپ سے عرض کروں اور جسالت ہے کہ پھرکے ایک فیزیکل چیز ہوتی ہے اگر آپ کسی کو اوپر اٹھا رہے ہیں تو آپ کوئی اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی اونچا ہوگا اگر آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا تو آپ کا قد اگر چھے ساڑھے چھے فٹ کا ہے اگر آپ ہاتھ اوپر کریں گے تو خود بخود آپ کے قد جو ہے وہ بلند ہو جائے گا آدھا فٹ ہے خود بخود وہ آدمی بلند ہو یا بلند ہو آپ کا خد خود بلند ہو جائے گا لیکن ہم کسی کو کھینچیں اگر ہم کسی کو کھینچیں گے تو خود ہمارا قد بڑھے گا یا گھٹے گا ہم اٹھا رہے تو یہ اٹھا رہے نا تو ہمارا قد بڑھ رہا ہے اور اگر ہم کھینچ رہے تو ہمیں خود پہلے اپنے کو چھوڑا قد کرنا اٹھے گا اٹھے گا تو جب ہم سبھی کو کھینچیں گے کہتے ہیں قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے اہمہ میں سوال ہوتا ہے کہ ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے یہ انجمت ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے یہ ادارہ ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے یہ محل ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے بدلہ اس کو اٹھانے والے نہیں ہیں ٹانگ کھیجنے والے ہیں جو ترقی کر رہے ہیں ان کی بھی ٹانگ ہشٹنے کی کوشش ہو رہی ہے جو ترقی کر رہے ہیں ان کی بھی ٹانگ ہشٹنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم خودی ایک دوسرے کے مہرابہ سے ٹانگ کھیج رہے ہیں ہم ترقی کی بات کہاں لے کر کے جائیں اب میں آج ItsDB رات کرتا ہوں کیا ہے ان حالات میں کہ جب آج ہم سورطیال ہماری یہ ہے کہ آج ہم ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر جانے کے لئے تیار نہیں ہے ایک مومن دوسری کی مجلس میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے ایک محلے کے نمازی دوسرے محلے کے مسجد میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ان اختلافی ماحول میں اگر امام آئے تو کہاں جائیں گے اللہ اکبر اگر امام دوسری مسجد میں آگے آیا ہم اس بنا پر جو پرانی دشمنی ہے ہم ان کو قبول کر لیں گے اللہ اللہ تو اللہ جل تو کہنا چاہیے اور یقینا کہنا چاہیے لیکن اس کے لئے تیاری بھی کرنا چاہیے اور تیاری کربلا والوں کی ذرا سے کرنا چاہیے امید ہے ہمارے خدا بہن کو توفیق نیک عطا کرے ان کے دعاوں میں اثر ہو اور ہم واقعا ایسے بن سکے کہ اپنے ماں میں وقت کے ظہور کے لئے زمین ہموار کر سکے انشاءاللہ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے سلام علیکم میں سید دنطار علیہ بولا ہوں رامنگر ورارفی سے میرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کیا ختم ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بعد عمروشوٹ ختم ہو گیا کچھ ہم نے اس سے آگے دیکھا ہی نہیں کیا ان کی نبوت ختم ہو گئی تھی بس اللہ آپ کے چینل جن کو سلام دعی ان کا سوال ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام سوئے تو کیا ان کی نبوت ختم ہو گئی تھی یہ نبوت میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے نہ امامات میں ریٹائرمنٹ ہے نہ نبوت میں ریٹائرمنٹ ہے نبی آخر وقت تک اپنی آخری ساس تک نبی رہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کی مطلب بڑی چوری کی ہو یا چھوٹی چوری کی ہو بڑا گناہ کیا ہو یا چھوٹا گناہ کیا ہو مطلب چواہت ہوئی ہے مطلب چاہ کرنا چاہیے ہمیں مختصر کر دیں سوال کو گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو گناہ کبیرہ ہو صغیرہ میں فرق صرفی ہے گناہ کبیرہ اگر آدمی ایک دو مرتبہ انجام دے تو اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ صغیرہ اگر ایک آدمی انجام دے تو اس کی عدالت پر فرق نہیں پوتا اگر توبہ کر لے پرنہ گناہ سب گناہ ہے اور کسی بھی گناہ کی اجازت خدا نے نہیں دیئے اور اگر کوئی شخص چھوٹی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرتا ہے تو یہ خود اس کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتی اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تمام گناہوں سے آئیسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں محمد اکبر علیگر سے آم پوٹ سے نماز میں چوٹی اور چوٹی رکھت میں تصویے اربا پڑھی جاتی ہے کیا چیش نماز کو بھی تصویے اربا پڑھنی چاہیے ہیں اگر کوئی نمازی چوٹی یا چوٹی رکھت میں شامل ہوتا ہے اور چیش نماز تصویے اربا پڑھتا ہے تو کیا اس نمازی کی نماز دوست ہے جبکہ چہلی اور دوسری رکھت میں الحمد ضروری ہے نماز و جماعت تو تیسری اور چوتھی رکھت میں کوئی شامل ہوا تو امام جماعت بھی تصویے اربا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اور یہ جو شامل ہوا ہے اس کی نماز کیسے رہیں گے تیسری اور چوتھی رکھت میں یاد بھائی آدمی کے اختیار حاصل ہے چاہے تصویے اربا پڑھیں چاہے سور اعلان پڑھیں اگر کوئی نمازی تیسری اور چوتھی رکھت میں رکوع سے پہلے شامل ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ سور اعلان پڑھیں اگر رکوع سے پہلے شامل ہو رہا ہے اسی لئے کہتا ہے اگر کوئی شاہ تیسری اور چوتھی رکھت میں شامل ہو اس کو نہیں معلوم کہ سور اعلان مکمل کر پائے یا مکمل نہیں کر پائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس فرح شامل ہو جب امام رکوع میں چلا گیا ہو اگر امام رکوع میں چلا گیا اس کا شامل ہو تو اس فرح اس پہلی رکعت میں سور اعلان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بشکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے چینل ون کا اونر کون ہے سرپرست کون ہے سرپرستو انشاءاللہ والعزیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام حضرت علی عصر اجل اللہ تعالیٰ پر عجو شریف وہ اس کے اونر اور اس کے مالک ہیں لیکن ہم خدمت گزار جو ہیں یہاں پر اور یہاں جو پورا ٹرسٹ ہے اس کے ٹرسٹی حضرات ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ہم سب نوکر ہیں امام کے یہ چینل جو ہے یہ امام کا چینل ہے انشاءاللہ ہماری تو یہی امید ہے کہ امام کو چینل ہے اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے جہاں تک کہ ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے یہ فرما رہے ہیں کہ شیعہ سنی میں ان کو کوئی فرق نہ زنیات ہو یقیناً زیادہ فرق نہیں ہے کچھ بھی وہ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت حسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامی لے کے آئے تھے وہ آخری دین لے کے آئے تھے اور ان کی شریعت صبح قیامت پر باقی رہنے والی تھی اور خدا والن علم جن کے دین کو دین کامل کے لقب سے افراز فرمایا آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب اپنا وسیع اپنا جانشین اور دین کا ذمہ دار بنایا تھا یا نہیں بنایا سوال ایک اقلی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی امارت بنائے اور یہ امارت شروع سے دشمنوں کے حملوں کی عزت میں ہو اور یہ شرط بڑی محنت سے مشقص سے اس امارت کی تعمیر کرائے اور تعمیر کے دوران بھی دشمنوں کے حملوں سے امارت محفوظ نہ ہو اور اس کے بعد بھی حملے کے امکانات ہو تو جس شخص نے بڑی محنت و مشقص سے یہ بہتری نمارت تعمیر کی ہے کیا وہ اس کی حفاظت کے انتظام نہیں کر کے جائے گا یقینان کرے گا اور اس امارت کو حواجسات کے حوالے کر کے جائے گا آج ایک معمولی سا دکاندار ایک معمولی سا حافظ والا بھی جب دزبارہ دن کی شٹی بجاتا ہے تو کسی نے کسی کو اپنی طرف سے دکان کا ذمہ دار بنا کر کے جاتا ہے جی بے شک اگر ہندوستان میں کوئی بھی وزیر دو چار دس دن کے دورے پہ جاتا ہے تو کسی کو اپنی یہاں پر ایکٹنگ وزیر بنا کر کے جاتا ہے جو اس کی وعدہ میں موجودگی میں اس کے کام کو دیکھتا رہے ہیں جس کا ہم لوگ ایکٹیو وزیر کہہ لیجئے کہ آپ اس کو وزیر آدم کہلیں جو بھی کہہ لیجئے تو دنیا میں جن کے پاس معمولی عقلیں ہیں وہ اپنے عقل کی بنیاد بجنا کے سفر کریں وہ کسی نے کسی کو اپنے ذمہ دار بنا آئے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خدا بندی علیہ وسلم عقل کل دی ہے بے شک اور زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں ہے وہ دنیا سے جائے وہ کوئی انتظام کر کے نہ جائے بید ہے عقل سے عقل سے بید شیعہ حضار اس بات کے قالے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا وندی علیہ وسلم سے روز اول جس دن انہوں نے اپنی تبلیغ آغاز فرمایا خدا وندی ذوالہ شیرہ میں خدا خود سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا اسی دن انہوں نے جہاں توحید کا اعلان فرمایا اپنی نبوت کا اعلان فرمایا وہی اپنے بھائی علی علیہ وسلم کی امامت و خلافت و فیسایت کے بھی اعلان فرمایا یہ حدیث یعمددار کے نام سے مشہور ہے اور یہ اعلان آپ بار بار فرماتے رہے اور اس اعلان کا آخری حصہ آپ نے سب کے مجموع مردان غدیر خم میں اٹھارہ ذلہش کو جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے اس وقت آپ نے ہزاروں اصحاب کے موجودگی میں خدا وندی علیہ وسلم کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کو امیر المین کے خطاب کرو اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے علیہ السلام کی ہاتھوں پر بیعت بھی لے یہ بھی متفق بات ہے یہ بھی متفق بات اس میں کوئی تھا البتہ ہمارے کچھ بیرازران کا کہنا یہ ہے رسول اللہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چلے گئے انہوں نے اپنے بات کسی کو جانشیر موئین نہیں کیا اب یہ فیصلہ آپ پہ ہے آیا ہم رسول اللہ پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو عقل کل ہو وہ اتنے بڑا کام کر کے چلا جائے جو کام دنیا والے نہیں کرتے ایک دس دن کے لئے کوئی آدمی منصر جاتا ہے تو کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتا ہے رسول اللہ خدا اتنے دن کے لئے جا رہے تھے کسی کو اپنا نائب نہیں بہین کر کے جائے ہوں اب ہمارے بھائی کونسی خدمت شرعی خدمت یا اور بھی خدمت جو دنیاوی سماجی خدمت ہیں اس سلسلے میں اپنی بیگم کی شکایت کر رہے ہیں اتنے میں جواب تو دے دوں گا باقیہ اس کی اثرات کی ذمہ دار آپ ہوں گے خود اس شریعت نے عورت کی ذمہ داری گھر کے کام کاش کرنا قرار نہیں دی ہے اگر آپ اس سے کام لے رہے ہیں تو اس کا شکریہ یادہ کریں اور اس کی نماز روزہ باقیدہ قبول ہو جائیں گی اور آپ کوشش کریں آپ اس کو اسی حد میں رکھیں جتنا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام امدان خان ہے اور میں موم بھئی سے بولنا ہوں ملانا صاحب میرا سوال کو کیسے ہے کہ میں فرکاری کوارٹر میں رہتا ہوں تو جو فرکاری کوارٹر ہے اس میں جو لیٹرنگ باکروم اور جو کمرے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہم سوئیں گے وہ بھی کعبہ شریف کی طرف ہمارے پاؤں جا رہے ہیں لیٹرن باکرم بھی کعبہ شریف کی طرف ہی ہے تو جب بھی میں انہیں یوز کرتا ہوں کہ میں کعبہ شریف کی طرف میں یہ طرف اکھا ہوں لیکن میں کروں کیا اس میں تو میں کچھ چینج بھی نہیں کر سکتا تو اس میں کچھ گناہ تو نہیں ہے بسیل جی یہی پوچھنا تھا مجھے وین چینل سے بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے اب تو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی غلط چیز کو میں کرتا ہوں تو میرا دن پہلے ہی جوائی دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو بادلے بھی اس کا پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تو نہیں ہی غلط کر دی اللہ تعالیٰ زیجی چینل کو بہت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلے کی طرف خیر ہوتے ہیں وہ حرام نہیں ہے لیکن باتھروم میں بیٹھنا حرام ہے اگر آپ اس کو چیز نہیں کر سکتے تو بیٹھتے بعد آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے نہ پشت ہونے چاہیے نہ نہ پشت ہونے چاہیے نہ موڑ کر بیٹھیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم مولانا صاحب اور جاید بھائی میں سید محمد اسطاق محمد بخاری نکوی احمد آباد قدرہ سے بول رہا ہوں ماشاء اللہ ہمیں آپ کا یہ وین ٹی وی بہت پسند ہے اور ہم سب بہت پسند کرتے ہیں اور ہم آپ کے سب پروگرام کو بہت اچھے طرح پر دیکھتے ہیں جاید بھائی اگر ہو سکے تو میرا ایک سجیسن ہے کہ یہ مسائل جنگی کا پروگرام ہے وہ ریکوڑیڈ پروگرام ہوتا ہے اور ہو سکے پہ لائیو ٹیلی کاش کیا جائے جسے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب لائیو مل جائے اور لائیو مل جائے اور ہو سکے تو دو پروگرام کے بیچ میں نوہا منقبت دکھایا جائے مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ یہ سوال میں نے بہرے بھی کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں اس کا آنسر ملایا نہیں لیکن میرا سوال ہے کہ جنابی عیسیف علیہ السلام کو صحیح کیا گیا تھا یا آپ کی نیچرل لیٹ ہوئی تھی خوبی یا خدا آپ یہ بھائی کے دو سوال ہیں ان کا ایک سجیشن ایک سوال تو نہیں سجیشن ہے کہ ہم اس پروگرام کو مسائل زندگی کے لائیو کر دیں اس میں کچھ پروگرامز ہیں ٹیکنیکل پروگرامز بھی ہیں کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو اب لائیو نہیں دیا جاتا ہے یہ پروگرام بہرحال پھر بھی آپ کی اس خواہش کو ہم ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ممکن ہو سکا تو اس کو ہم لائیو کریں مرنہ اس میں بہت سارے پروگرامز ہیں جو یہاں بھی قابل بیان نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کی موت بظاہر طبعی موت ہے شہید نہیں کیے گئے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم میرے نام حیدر عباس میں دہلی سے بات کر رہا ہوں آزاد پرکے علاقے سے اور ہمارے یہاں پر جو جبکیوں خیلق کا ہے جو غریب پرکے سے لوگ رہتے ہیں مسئلہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جیسے کہ ہم لوگ آئے اور رہنے لگے پھر لوگ اپنا پناہ جبکی پینٹ ڈال کے مطلب بناتے سے پھر اسٹوائیٹر سے بنا لیا اب جیسا مطلب افگیا کر لیا انڈی پیل نے میٹر بھی لگا دیا انہیں راشن کارڈ گورنمنٹ نے منسلیا ووٹر آئے کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے سارے پروف گورنمنٹ نے ان کو دے دی ہیں تو کیا ایسی جگہ پر جو کہ ان لیگل ہیں ہمارے شاہب سے ایسی جگہ پر رہتے ہیں نماز کو ادا کرنا روزے رکھنا کیا قبول ہیں مقال ان کے ہی یہ انہوں نے قبضہ کیا تھا جگہ پر لوگوں نے لیکن اب گورنمنٹ نے ریشن کارڈ بھی دے دیا اسی ایڈریس پر آدھار کارڈ بھی دے دیا سارے پانے کا کنیکشن بھی دی دیا اگر وہ جگہ گورنمنٹ کی تھی اور گورنمنٹ نے آپ کو اس میں اجازت دے دی ہے تو سارے کام آپ کے صحیح اس میں کوئی غلط نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم محمد منطر حمد حسان ہمارا سوال یہ ہے کہ بیا کیوں بولتے ہیں آپ تو وہ اہلِ بیت کے دخلہ دار ہیں صفیت فیہ کن کہتے ہیں کی جواب کریں اسلام علیکم غالباً یہ پوچھیں شیعہ لفظ کے ماہینے کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں شیعہ کسی کو پیرو کرنے جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتا اس کو شیعہ کہتے ہیں فالو کہتے ہیں اور چونکہ شیعہ وہ حضرات میں جو حضر بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں ان کے فالو کرنے بنا پر ان کو شیعہ کہا جاتا ہے آئی اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سہر کے نام گوپال ہے سینڈا اور ہم روزی کے لئے پریشان ہیں میرے شاہر کے روزی بند ہو گئی ہے تو آپ کو ہمیں روزی کے لئے بتائیے کہ ہم کریں کہ روزی ہو جائے میرے گھر میں جی وہ ساتھ رزق کے سلسلے میں بہن دعا چاہتی ہے خود آپ کے شاہر کے روزی کو اضافہ کریں اور اپنے گھر میں اگر آپ روزانہ حدیث قصہ پڑھیں اور قصہ پڑھنے کے بعد خودہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کے روزی میں اضافہ ہوں انشاءاللہ والعزیز اگلے سائل دیکھتے کیا کہانا چاہ رہے ہیں السلام اللہ میں اعجاز و نظر کسی بہتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآنہ جو اسمانوں کی تخلیف کی وہ انسان کی تخلیف سے جارہ مفضل ہے اللہ تعالیٰ کے لئے لازم مشکل جو روزا ہوں پہلی بات تو یہ آپ کے لئے خاص طور سے تمام ناظرین کے لئے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے بھرائے مہربانی ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے سائلینٹ کر دیجئے پیچھے کے ڈسٹریبنس کو ختم کر دیئے ہر اپیسوڈ میں تقریباً میں یہ بات دھوراتا ہوں ایک بار پھر مہدبانہ گزارش ہے کہ جب فون لگ جائے پیچھے کے سارے ڈسٹریبنس کو چاہو ٹی وی کا ہو یا گھر کا ہو اس کو بند کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ واسط طور سے آپ کے سوال سمجھ میں آئے بہر آپ جو سمجھ میں آیا وہ میں آگا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے لئے مشکل کیا ہے کچھ نہیں مشکل ہے کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں اللہ کے لئے آسمان و زمین کوئی ایک چیز خدا بند ہے اللہ کے لئے برابر کے حیثیت رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آبا آپ پہنم آئے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کیا آزان سے پہلے زمانت پر سکتے ہیں یا نہیں اور میرا دوسرا سوال ہے کیا زمانت میں سجد کے اوکا نظر ضروری ہے یا نہیں اور جب ہم جیسے او چچے رغاز میں کیوں یہ تین سوال ہیں پہلے تو ان کا سوال جو ہے یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ آزان سے پہلے واجب نماز یا نفل نماز یا آزان سے پہلے اگر وقت ہو چکا ہو نماز کا تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آزان سے مراد اگر ان کی یہ ہے کہ جو مسجد سے آزان ہوتی ہے تو وقت آنے سے پہلے نماز ہم واجب نماز نہیں پہل سکتے ہیں زیادہ اگر مسجدوں میں نماز ازان صحیح وقت پر ہوتی ہیں تو ان ازانوں کے شروع ہونے کے بعد ہمیں نماز واجب پڑھنا چاہیے چاہیے لیکن دوسرا مطلب ہے کہ ازان وقت تو نہیں ہوتی تو نماز کا تعلق آزان سے نہیں نماز کا تعلق وقت سے وقت سے ہے جی تو اس بات کا خیال لکھا جاتا ہے کہ صحیح وقت پر آزان ہوتی ہے تو اس صورت میں آزان کے بعد نماز پڑھنا چاہیے دوسرا سوال سجدے کے حالت میں نظر کہا ہونی چاہیے سجدے کے حالت پر بہتر ہے کہ نظر آپ کی سجدے کے حالت پر نظر بہتر آپ کے ناک کے اوپر ہونا چاہیے پس بیہات اربا ایک بار پڑھنا بہتر ہے یا تین بار تین مرتبہ پڑھنا بہتر ہے بہتر شکریہ آگے بڑھئے سلام علیکم سید ریاض حسین جعفی ناکور مہراج جناب جاوید نایو مولانا صاحب حد کے مطالق میرا ایک سوال ہے ایک حاجی صاحب مکہ شریف پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئے اور کمزوری کی بنا پر وہ عمر تمتوں نہیں کر سکے جب انہیں صحت ملی اور کمزوری دور ہوئی تو وہ اس وقت جب لوگ آگ جلجہ کو عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں اب خانے کعبہ میں صفائی کا کام شروع ہے اور حاجیوں کو تواف سے کعبہ بھی بند کر دیا گیا ہے حاجیوں کے لیے اب وہ حاجی کے لیے کیا حکمیں بغیر عمر تمتوں کے حج تمتوں کا اعرام باندھ سکتا ہے یا نہیں اور جب حج تمتوں سے فارغ ہوا تو عمر تمتوں کی قضاء کر سکتا ہے یا نہیں یا آئندہ سال حج بجال آئے شریعت میں کیا حکمیں مولانا صاحب جواب اناد کرمائے سلام علیکم برحمت اللہ و براکار جو قیفیت حج کی انہوں نے بتائی ہے مفصل مجھے دوہرانہ نہیں ہے اس کا کہہ لیں دیکھئے ریاستہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی آٹھ زلش کو سے اتیاب ہو جاتا ہے اس کو میدانِ عرفہ پہنچنا ہے نو زلش کو دو بہر سے پہلے جی تو آٹھ زلش سے لے کر کے نو زلش کی صبحوں تک اس کے بعد پورا وقت ہے جی دن میں ہوتا ہے رات میں کھول دیا جاتا ہے جی البتہ انگرے پریشانی یہ کہ کس کے ساتھ جائے تو اس کے لئے اپنے قافلے والوں سے بات کریں قافلے والے ان کو صبح بھی لے جا سکتے ہیں اور بہت سے لوگ صبح جاتے ہیں جاتے ہیں جی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وخانہ کھول میں غوث کا کام تمام ہو جائے یہ وہاں جائیں اور عمرہ تمتوں کے باقی عامال وجہ لائیں اور اس کے بعد احرام باندھ کر کے حج حج تمتوں کے عرفات تشریف لے جائے بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے داری ہمیں اس کے بعد احرام باندھ کریں شوہر شاید ان کے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں نماز سے غافل رہتے ہیں ہم دعا کریں خدا آپ کی ذمہ داری بہن یہ ہے جتنا آپ سے ہو سکتا آپ اس کو انجام دیں سمجھانے کی ذمہ داری برقیزت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہم خدا کی بارگاہ میں اہلِ بیت اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعا کرتے ہیں خدا انشاءاللہ آپ کے شوہرِ نامدار کو پاش وقت کی نمازوں کا پابند وانا دیں انشاءاللہ تک آپ کی ذہنی تکلیف دور ہو جائے الہی آمین آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں سواللہ کو کاروبار ہاتھ رہا ہے تیرا سواللہ یہ ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہے اس میں ہے ان کی بیوی بہت اس میں وصل آئی ہے کہ ان کے جو غصے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار بہت ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اخراجات پوری طرح سے پورے نہیں ہو رہے ہیں میں بہت غصہ اس میں میرے موزارش سے ایک دو ہے ایک تو یہ کہ اپنے کاروبار کے تعلق سے اس بات کو یقین نہ کھیں کہ کاروبار ہمیشہ کسی ایک ایسا نہیں چلتا اس میں اتار چڑھاؤں ہاتے رہتے ہیں صبر سے کامل ہے دوسری یہ کہ اپنے کاروبار کے بارے میں جو لوگ اس پیدان میں واقفیت رکھتے ہیں ان سے مشورہ کریں کو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کا آپ کو کاروبار کر دوں جس کی فیلال مارکٹ نہ ہو اور آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس سے سسی کوئی چیز دوسری جگہ پرام ہو رہی ہو تو آپ اس میں جو اس راستے میں مہارت رکھتے ہیں آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ آپ اسی کاروبار کو آگے وہاں کہ آپ فیلال کسی اور کاروبار کی طرف توجہ دے لیں اور اپنے سرمایے کو دیکھتے ہیں دوسرا کاروبار کیا کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے اخوار کریں اور اپنے گھروں میں حدیث قصہ برابر سے پڑھیں انشاءاللہ حدیث قصہ کی برکت سے آپ کا کاروبار بہتر ہوگا انشاءاللہ حدیث قصہ کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا کاروبار بڑا سا سمٹ جائے اس وقت آپ اپنے اخراجات کو بھی سمٹی ہے کنٹرول میں رکھئے مشکل یہ ہوتی کہ ہمارے کاروبار میں تو اٹھا چھڑا ہوتا ہے لیکن آپ اپنے اخراجات کو اس کے طور سے ایڈجیس نہیں کر پتے ہیں اور جب اخراجات بڑھے ہوتے ہیں آمدانی کم ہو جاتی ہے تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس سرطلے مانکہ پورے گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب کاروبار پہلا جیسا نہیں ہے تو خرچے بھی پہلے جیسے نہ رکھئے تو اس کو کنٹرول میں رکھئے اور اتنے ہی پہلا ہی جتنے آپ کی چاہتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال مولانا سبت جائید بھائی کو بہت بہت سلام اور یہ آپ کو بہت پسند ہے ہم لوگوں کو بہت پسند ہے محمد علی زندگی لوگ بہت شکریہ جسے دعا کرتے ہیں آپ کا یہ چینل بہت اوپر پڑھا ہے یہ ایک شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو یہ بہت سکتا جنمبر دکھاتے ہیں وہ بہت کم وقت کے لیے دکھاتے ہیں ایک سکنٹ کے لیے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ نمبر ہڑی آتا ہے اس کے واجہ سے وہ نمبر ہم لوگ نوٹ نہیں کروکاتے ہیں وہ نمبر درائے مہردانی یہ نمبر ٹھیک سے دکھائے گا تاکہ ہم اچھی طرح سے لوگ اس کے نوٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے سوال پر اس کرتے ہیں دوسرا مجھے سوال یہ ہے کہ میں ہر وقت بھیماغ ہاتی ہوں رات میں نین میں بہت درتی ہوں اور نین میں عجیب عجیب کرتا کہ بولی بیلتی ہوں جو انجاری زبان ہے جو سمجھ بنا ہے ایسے زبان میں بات کرتے ہیں اور لڑتی ہوں چلاتی ہوں جس کا مجھے مجھے نہیں ہوتا جب میں اس میں ہوں کہ گھر والے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے میں نہیں کیا اور اس کا میرے سوال یہ ہے کہ کہ شہر آپ روپ نہیں سکتے کہ شہر آپ میرا خطا ہویا خطا ہوں اور میں باہر بات کا حرد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حردی کی پرابلم ہوں اس کو میں نماز کی سرس کروں درائے مہربانی جو آپ کی شکایت ہے سارا آنکھوں پر ہے انشاءاللہ ہم ایڈمنیسٹریشن تک ہی آپ کا پیغام پہنچا دیں گے تاکہ دیر تک وٹس اپ کا نمبر یا دوسرے جو نمبر ہیں معلومات ہیں وہ آپ کے سکرین پر ہوں لیکن آپ لوگوں سے بھی ایک میرا میری گزارش ہے کہ جب یہ نمبر ہے ایک بار اس کو محفوظ کر لیجے تاکہ بار بار آپ کو پھر اس کو دیکھ کر یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو محفوظ کر لیجے دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ آپ نیند کے اندر آپ جو گفتگو کرتی ہیں اور ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ جو گھر والے کہتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس سلسل میں آگا کیا جواب ہے سلسل آپ دوں پہلے کسی ڈاکٹر سے دیکھائیں ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں جی اور رات میں ایک کام یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے فوراں بعد مس ہوئے کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے کے بعد سوئے اور سوتے وقت چان و قل پھوٹ کر کے سوئے انشاءاللہ کہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اور اس سے بہتر کام ہے کہ آپ اس میں جو ماہر ڈاکٹروں سے رجوع کریں اس کا پشاپ خطا ہو جاتا ہے اس میں یہ اگر کسی شخص کی ایسی بیماری کہ اس کا پشاپ قابو میں نہیں رہتا اس کی ذمہ داری ہے کہ جس فرط وہ نماز پڑھنے جائے اس وقت تحرط کر لے اور وضو کر لے اور اگر اتنی دیر تک اس کا پشاپ روک سکتا ہے کہ واجب نماز پڑھ سکتا ہے تو پشاپ روک کر کے واجب نماز پڑھ لے اور اگر اتنی دیر بھی نہیں روک سکتا تو ہر نماز کے لئے وضو کرے اور تحرط کر کے نماز شروع کرے اس سے اس کی نماز ہو جائے انشاءاللہ اگلہ سوال اسلام علیکم میں شہر علی بیت سعادہ زہدی بریلی اتر تبیش کے بول رہا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں سود کا لینا حرام قرار دیا گیا ہے اور مولویوں کے ذریعے یہ بات میمبر رسول سے صحیح جاتی ہے کہ سود لینا حرام ہے اور اکتر دیکھا گیا ہے کہ جو سود خور ہوتے ہیں انہیں کے شادی اور تنکن میں وہی مولوی کھانا کھاتے ہوئے نظرات تھا تو ذرا میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ذرا وضاحت کریں گے کہ کیا وہ حقیقت میں یہ لوگ مولوی ہیں کہ صرف ان کی زبان کچھ چہتی ہے اور ان کا عمل کچھ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس جور میں کچھ لوگ اللہ نے ان کو کافی سیکلیٹی دی ہے کہ وہ دوکروں کے کام آئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کے کام نہیں آتے اور اہل بیت کو مانتے ہیں اور کہ آپ یہ بتائیے کہ حقیقت میں وہ شیعہ کہلانے کے لائک ہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں کاسی سوال کرتا ہوں اور آپ نے ابھی تک دوکرام میں میرے سوالوں کو شامل میں ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے سوالوں کے جواب آتے ہیں یہ پہلی بار آپ کی آواز سننا میرے بھائی اور آپ کا سوالات یہاں ہیں اگر اس سے پہلے آپ کے سوالات آتا ہیں جو مشتق نہیں پہنچے اس کے باوجود میں مازد خواہ ہوں آپ کے سوالات دیے جا رہے ہیں کہ جس محفل میں سود کا کھایا پکایا جا رہا ہے وہ مومن کا جانا جائز ہے مولوی کا جانا ناجائز ہے اگر کسی کو پتا ہے جس تادی میں یا جو شخص ہے اس کی آمدنی حرام ہے اس کے مولوی اور غیر مولوی کی شرط نہیں ہے ہر وہ شخص جو یہ جانتا ہے اس شخص کی آمدنی حرام ہے اور حلال کی کوئی آمدنی نہیں ہے تو اس طرح کی شادیوں میں تقریبوں میں جانا میں شریعت اور اس کی اجازت نہیں دی گئے اور اگر مخلوت ہے آمدنی اگر آدم مخلوت آمدنی ہے تو صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے احتیاط کرنا الگ مسئلہ ہے لیکن حرام نہیں ہے لیکن اگر پتا ہے کس کی آمدنی صرف و صرف حرام ہے تو اسی کو احلال آمدنی نہیں تو اس کا شادی کیا اس کے گھر میں جا کے کھانا بھی صرف مولوی کا نہیں ہر مومن کا جانا ہے ہر مومن کا جانا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاری صرف مولویوں کے لیے ہیں اچھا اگر اسی پاس سمجھتے تو جو مولوی عمل کریں گے وہی جنت میں جائیں گے بقیہ جو نہیں عمل کریں گے دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ جو صاحب ستاعت ہیں وہ مومنین کی مدد عام طور سے کیوں نہیں کرتے یہ توفیق ہونا چاہیے ہر چیز کو ہر ایک توفیق نہیں ملتی ہر زمین پر فون نہیں کلتے جی بے شک ہر زمین سے اچھے دالیں نہیں اکتے اسی طرح سے ہر شخص کو انہیں کام کی توفیق نہیں ملتی بہت خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں کو اللہ دولت بھی دیتا ہے دل بھی دیتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے شس طرح کے دعوں کے دعا کیے خدا ان کو توفیق دے اور ان کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کریں کہ وہ غریبوں کی مدد کے عنوان سے نہ کریں بلکہ اپنی آخرت کے لیے زخیرہ کرنے کی کوشش کریں وہ صاحبان سربت جو غریبوں کے حال پر رحم نہیں کرتے ان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے وہ غریبوں کا نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اس لئے کہ جو غریبوں کو نہیں دے رہا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب قیامت ہونے والا نہیں ہے تو اس طرح سے پیسے کو رکنے والا غریبوں پر تو بعد میں ان کا حق لے رہا ہے اپنے اوپر پہلے ظلم کر رہا ہے کہ خود اپنے لئے کوئی سرمایہ اکھٹا نہیں کر رہا ہے شکریہ ناظرین کرام اسی سوال کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مقتصر سے وقفے پہ آپ کہنی جائیے انشاءاللہ بھی حاضر ہوتے ہیں